موسیقی یہ شیر میاں صاحب نے کس موقع پہ کہا اس کی وجہ کیا بنی کیا بات ہوئی کہ میاں صاحب نے یہ سخن لکھا حضرت جی بڑی تحقیقی ہے حضرت ابھی کتابی شکل میں نہیں کام ہو رہا ہے وہ حضرت کا جو کلمی معاملہ وہ حضرت نے اس کی فوٹوکاپیاں مجھے بھیجی تو کبھی کبھی وقت ملے تو میں پھر اس کو دیکھتا ہوں اس میں حضرت میاں صاحب نے ایک بڑی خوبصورت حضرت بات بیان کی ہے اس میں لکھا ہے میاں صاحب اور اس کو میاں صاحب نے گیارہ آشار میں بیان کیا اس کو میاں صاحب نے گیارہ آشار میں بیان کیا اور قربان جانبہ جی اے فخر نے گجراندہ اور میں کیمرہ بھی لگایا ہے اور گجر صاحب بھی بیٹھے ہیں انہیں ماپی بھی بیٹھاں گجر خدا دا واسطہ جے جو انبیاء کا معاملہ ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے یہ جو آپ کبھی خود کو اولاد آدم بناتے ہو اور کبھی کہتے ہو مائی لیمہ بھی گجر تھی اور کبھی کہتے ہو عیوب علیہ السلام بھی گجر تھے خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے میری جو کون گجر ہے خدا کا واسطہ اس طرح ان کی حرکتیں نہ کیا کرو جو انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ مجمعین کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے کبھی عیوب علیہ السلام کبھی جناب مائی لیمہ گجر اور کبھی جناب خدا کا نام دو اگر آپ کہتے ہو جی آدم علیہ السلام استغفراللہ رائیں بھی تو اولاد آدم ہیں بھٹی بھی تو اولاد آدم ہیں عجیب باتیں کرتے ہو میں ہاتھ جوڑوں گا گجر ہونے کے ناتے خدا ٹھیک ہے تو شغل مغل لیکن ادھر آپ کو شغل کی بھی اجازت نہیں مقام نبوت ہے یہ کوئی مزاق ہے میں گجر عرض کر رہا ہوں خدا کا واسطہ یہ اپنی برادری کی برتری ثابت کرنے کے لیے ان ننگیاں تارا نہیں ان کو نہ چیڑا کرو مقام نبوت ہے یہ ٹھیک ہے بس گجر بات ختم ہو گئی کبھی کہنا یہ کبھی کہنا وہ کبھی کہنا وہ خدا کا ہاتھ جوڑ کے یہ مقام نبوت ہے حضرت اور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معاملہ انتہائی حساس معاملہ ہے بس تھوڑی سی زبان ادھر سے ادھر گئی تو ایمان سے گئی یہ اس لیے حضرت بلکل کوئی بات نہ کرو بلکہ میں تھے جی گجرہ نے کہنا وہاں پتہ کسی نے گسہ لگے تھے ہزار بڑ لگے میں تھے کہنا وہاں یار ہے ریڑی چدر آج ہے نا اے واپس کر کے نا محمد بخش میرے کسی کو گسہ لگتا ہے ہزار بڑ لگے میں نے اپنی برادری کی خیر خائی کر لی اے جڑی چدر آج ہے نا ادھر جی انہوں واپس کر چھڑی ہے اور محمد بخش علی فقیری لیلہ اے در جی وہ فقیری سونی ہے اے چدر آج یہ نہیں سجی ہے در جی یہ واپس کر کے نا تو بتر محمد بخش علی فقیری لیلہ مگیئے رو کہ یا اللہ معافی دے دے اے چدر آج تو سان امم منبخش علی فقیری واپس کر چھڑی فقر ہے یا رب میدر اس لیے بٹا گجر صاحب کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا کہ جی میں اوڈی اولاد آتی او نبی استغفراللہ ربی مل کل اظام بم واتوبو علی کہ میں کسی نبی کے لیے کہوں کہ وہ گجر تھے استغفراللہ ربی مل کل اظام بم میں بالکل بٹا ایسی بات کبھی نہیں کر میں صحیح کہ بھئی گجر گل ختم ہوں میں اپنی برطری صحبت کرنے کے لیے جا کے مقام نبوت کو چھیڑوں کچھ نہیں رہے گا گجر اس گجر بس بات کتم ہو گئی ہاں یہ میں کہوں گا میرا فقر ہے کہ میاں محمد بخش گجر تھے بس اتنے میں رہاں گا ایس تو اگن ہی میں جاں گا کہ میں حضرت عیوب علیہ السلام یا میں جا کے حضرت سیدہ حلیمہ سادیہ یا میں جا کے جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام بلکل ایسی کوئی بات نہیں بلکل ایسی کوئی ہاں اتنا میں کہوں گا میرا فقر ہے کہ میرے محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی آپ نے گجروں کو نواز دیا کہ گجران چوئے یہ اللہ نے گجروں پہ حسان کیا کہ محمد بخش گجروں میں ہوئے خود بڑے بڑے ہوئے لیکن حضرت عیوب علیہ السلام یہ سیدہ علیہ السادیہ ایسا کوئی ماہ حتھ جوڑ کے حضرت جی مقام نبوت ہے وہ نبی علیہ السلام کی دائے ہیں دودھ پلائے ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام ایسی کوئی بات نہ کرویا حضرت کمال کی محمد بخش رحمت اللہ کارکار جامن چنیاں کارکار جامن کام حضاروں سال نرگی سپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا لیکن حضرت جی یاد رکھنا ادھر سے کوئی کمی نہیں کمی ادھر سے ہے لینے والا ہی کوئی نہیں علامہ اقبال تو سو سال پہلے صدا دے گئے وہ کہتے ہیں ہم تو مائل مکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں سلاہ الدین ایوبی کی سیٹ خالی ہے بھرتی ہونے والا ہی کوئی نہیں تارک بن زیاد کی سیٹ خالی ہے بھرتی ہونے والا ہی کوئی نہیں نور الدین زنگی کی سیٹ خالی ہے بھرتی ہونے والا ہی کوئی نہیں ٹیپو سلطان کی سیٹ خالی ہے کس کو لگائیں اس دہر ٹیپو سلطان کسی نے کیندہ جانے کوئی بیلجیم جانا چاہتا ہے کوئی سپین جانا چاہتا ہے کوئی ناروی جانا چاہتا ہے کوئی ڈینمارک جانا چاہتا ہے کوئی اسٹیلیا جانا چاہتا ہے کوئی امریکہ جانا چاہتا ہے کوئی کوئت والا کوئی قطر والا کوئی مسکت والا کوئی امان والا کوئی جپان والا کوئی چینہ والا کوئی تھائیلینڈ والا کوئی ہالینڈ والا کوئی ساؤتھ افریقہ والا وہ کون ہیں جس نے مدینہ پاک جانا ہے ہم تو مائل باکرم ہیں کوئی سائے نہیں کس کو دیں بہی کوئی آئے بھی تو سئی یہ لکھا ہے صوفیوں میں بڑا نام حضرت سیدنا زنون مصری رحمت اللہ تعالی وہ لکھا ہے حضرت کے پاس کچھ بندہ آگیا اس کو پتہ چل گیا کہیں سے وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آکے عرض کرتا ہے حضرت مجھے پتہ چلا ہے آپ کو اس میں عظم آتا ہے تو فرمایا پھر تو حضرت کہتے ہیں حضرت مجھے بھی سکھائیں آپ نے فرمایا ایسے تو کوئی بھی نہیں سکھاتا ابلتے کل لب دینا ہی پرے پیالے والا ابلتے کل لب دینا ہی پرے پیالے والا جیک اللہ بجائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا ایک جان کی بازی لگا کے سوتے ملتے ہیں ابلتے کل لب دینا ہی پرے پیالے والا جیک اللہ بجائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا فرمایا تجھے کون کس نے کہا کہ اس طرح ہاں تو کچھ وقت گزار دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اس نے پورا سال حضرت کی خدمت میں گزارا اللہ دیکھ یہ پاک لوگ پہلی نظر میں لیتے ہیں اے پانڈائنے جو کہا ہے کہ نہیں ہے لیکن بھیجنا بھی تو ہوتا ہے جب پورا سال ہوا اس نے کہا جی آج پورا سال ہو گیا ہے حضرت کی خدمت میں آئے ہوئے تو حضرت نے کوئی بات ہی نہیں بتائی آج حضرت سے فائنل بات کر رہی ہے حضرت بھی تیار تھے اس نے آکے ارز کی حضرت آج پورا سال ہو گیا ہے کچھ ارشاد نہیں فرمایا چل وہ بات میں بتائیں گے پہلے یہ بتا ندی کے اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے تو اس کو یہ برطن دے آئے گا اس نے کہا حضرت یہ کون سا مشکل کام ہے بھی دے کے آیا فرمایا جا دیا وہ نے کہا جی بڑا سا برطن تھا اور حضرت نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کے اس کپڑے کی اوپر گرہ لگا رکھی تھی اس نے وہ برطن اٹھایا اور حضرت کی خانکہ سے باہر نکل گیا جیسے باہر نکلا نا دل میں خیال آیا ہوئے برطن اتنا بڑا ہے فزن کوئی نہیں اس میں کچھ ہے ابھی کہ نہیں دیکھتا ہوں کھول کے پھر خیال آیا امانت میں خیانت نہیں کرتے پھر آگے چلا پھر وہی کھا پھر کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے پھر آگے گئے پھر خیال آیا کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے جب ندی کے پول پہ پہنچانا نہیں رہا گیا پہلے اس نے کپڑے کی گرہ کھولی کپڑا ہٹایا پھر اس نے ڈھکن اٹھایا برطن پہ تو کیا دیکھتا ہے ایک چوہا نکل کے پھاگ گیا اب سمجھ وہ بھی گیا اب آگے جانے کا تو سوال نہیں تھا واپس آیا جب خانکا میں داخل ہوا تو حضرت بھی تیار کرتے آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں اور تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو تُو سنبھال نہیں سکا رب کے راز کیا سنبھالے گا ابل تے کوئی لبتہ ہی نہ ہی پرے پیالے والا جے کوئی لب جائے تھے تیرے دا نہیں ایک نہ والا ہزاروں سال نرگش اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورپتہ ہے ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں ہے راہ دکھلائیں کیسے ہی کوئی رہ روی مندل ہے